پنجاب کے لیے بڑی خبر نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ اسکول، صحت، آفاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تک گریڈ سولہ تک ملازمین بھرتی ہوں گے وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس شروع چوبیس نکاتی ایجنڈے اور سو روزہ پلین پر عمل درامت کا جائزہ نئی لیبر پولیسی کی منظوری کا امکان، ذرات، تعلیم اور انڈسٹری سے متعلق اہم فیصلے متوقع پنجاب اسمانی ہو یا کابینہ اجلاس غیر سنجید کی انتہا، بزدار کا تاخیر سے آنا جلدی جانا معمول کابینہ اجلاس میں بزدار اور سیکیٹریز تاخیر سے پہنچے سبائی وزیر ذرات ملک نوان لگڑیال، سبائی وزیر سوشل ویل فیر اجمل چیمہ بیس منر تاخیر سے آئے سیکیٹری ٹو سی ایم سید رفاقت گلانی کی دیر سے آئے پنجاب میں سنتوں کا جال بچھانے کا بڑا فیصلہ نیجی زمینوں پر بھی سنتی زون بن سکیں گے نیجی شعبے کو پچاس اکڑ ارازی پر سپیشل انڈسٹریل زون بنانے کی اجازت ہوگی وزارت سنتوں تجارت نے سمری تیار کر لی حکومت نیجی شعبے کے سپیشل اکنومک زون میں انسپرا سٹرکچر اور ترکیاتی کام کرائے گی ون وینڈو آپریشن کے تہہے تمام سہودیہ دی جائیں گی وزارت تجارت پنجاب شہری خبردار ہشیار سڑکوں پر نہ سپیڈ ریڈار کیمرے آج سے ای چالان کیلئے تیار اشارے سے پچیس میٹر پہلے جس لیم میں ہیں اسی میں رہیں ورنہ چالان بھریں کنال روڈ پر ستر کلومیٹر فی گھنٹا مال روڈ جیل روڈ فیروس پر روڈ اور مین بولیورڈ گل بک پر سات کلومیٹر فی گھنٹا حد رفتار مقرر ڈیوٹی سے غیر حاضری پر ٹریفک وارڈن کو نوکری سے معتل کرنے کے خلاف درخواست عدالتی حکوم پر چیف ٹریفک آفیسر ہائی کورٹ میں پیش سی ٹیو کی ٹریفک وارڈن کو ڈیوٹی پر بحال کرنے کی یقین دہانی ڈیوٹی کے بجھٹ کی ادا منظوری مشکلات پڑھنے لگیں اور ان سٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو دس ارب سنتالیس کروڑ روپے کی ادای کی رک گئی سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چارز روز باقی ڈیوٹی انتظامیوں میں تشویش کی لہر کراچی میں چینی کانسلیٹ پر حملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا لہور میں موجود تمام سپاریت خانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکوم چینی کانسل خانے پر اضافی نفری تائنات کوئی اشتہاری کوئی ڈاکو اب بچ نہیں سکے گا اور نہ ہی اس کا ڈرائنگ لائسنس بن سکے گا ٹرافک پولیس کا لائسنسنگ برانچ کا ڈیٹا کرمینل ریکارڈ آفیس سے منسلک کرنے کا فیصلہ سی ٹیو نے ڈی آئیچ انویسٹیگیشن کو خط لکھ دیا پولیس اوڈر دوہزار دو پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف کے سیکیورٹری کانون عدالت میں پیش عدالتی حکوم کے باوجود زلائی سطح پر پبلک سیفٹی کمیشن کیوں نہیں بنے چیف جسٹر ایس ہائی کورٹ کا اس تفسار 26 نویمبر کو ہوم سیکرٹری پنجاب کو طلب کر لیا پک کی ملاسمت چاہیے تو ازازہ کو کیا کرنا پڑے گا حکومت پنجاب نے ازازہ کی مستقلی کے لیے نئی شرائط لگا تھی بی اے بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ گلاس میں قرار مستقلی سے قبل کلاسس کے نتائج بھی دیکھے جائیں گے علاقائی بینچوں کی تشکیل پنجاب بار کانسل بھی احتجاج بلک کلا کے ساتھ مل گئی حمایت کا اعلان گجراوالا ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودہ اور فیصلہ بات میں بینچ بنانے کا مطالبہ کل مکمل عدالتی بائیکارٹ کی دھم کی ڈیپوریشن پر موجود سیول سرونٹ ورک بھر میں کسی بھی عہدے پر خدمات دینے کے بابند ہیں ہائی کوٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا وفاقی یا صوبائی حکومت کسی بھی سیول سرونٹ کے خدمات لے سکتے ہیں ہائی کوٹ بنکاک میں سنفی امتیاز سے متعلق کانفرینس جسٹیس آج شای ملک پاکستان کی نمائندگی کریں گی کانفرینس 29 نیویمبر سے 2 دسمبر تک جاری رہے گی یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچیسما کانفریکیشن دو ہزار دو سو ترے سر طلبہ میں اسنات تقسیم گوورنر پنجاب چاندری سرور نے طلبہ کو گول میریل سے روازا پاکستان سوپر لیک اخراجات کی تفصیلات کے حصول کا معاملہ جی ایٹی بنانے کی درخواست پر پی سی بی کو نوٹس جاری جواب تلگ قانون کے تحت شہری کو معلومات کیوں فراہم نہیں کی جا رہی ہائی کوٹ مورل حسینہ کے خلاف منشیات کیس کی کاروائی کل تک ملتوی ٹریسا کی بکلا کے ہمراہ عدالت میں انٹری ترمیمی چالان پر بکلا کی بحث دوبارہ ہوگی فلمز مقالموں کی جان لیجنڈ فنکار چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی پینتیسویں برسی ایک سو ستائی سے زائد فلمز میں عدکاری کے جوہر دکھائیں ہیل سٹائل اور فیشن ڈیزائنی کے نئے رجانات متعارف کرائیں